موسیقی 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 اتراز نہیں وزیرالہ سندھ مرادلی شاہ جسٹس ریٹائر مقبول باکر کا نام اوپوزیشن لیڈر کے سامنے پیش کریں گے سندھ حکومت اپنے دیئے گئے نام پر اتفاق کے رائے کے لیے پور امید سندھ میں لگرام وزیرالہ کے معاملے پر آج سے بازافتہ مشاورت کا آغاز ہوگا سپریم کورٹ رویو آف ججمنٹس ایک کل ادم قرار بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ آگیا چیف جسٹس امرتہ بندیال کی سبراہی میں تین رکلی بینچ نے 87 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق ریویو ایکٹ آئین پاکستان سے واحسے طور پر متصادم ہے ایکٹ کو اس طرح بنایا گیا جیسے آئین میں ترمیم مقصود ہو سپریم کورٹ رولز میں تبدیلی عدیہ کے ازادی کی منافع ہے دوسری طرف جسٹس منیب نے اضافی نوٹ میں ریویو آف ججمنٹس ایڈ آرڈرز ایکٹ کا سیکشن دو آئین سے مستادم قرار دے دیا اضافی نوٹ میں لکھا کہ عدالت میں پہلے سے تیم معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا نظر سانی کا دارہ اختیار اسی اصول کے ساتھ جرا ہے گشہ بی بی جو کہتی رہی کپتان کرتے رہے گشہ بی بی نے فوج اور رضیہ پر دباؤ ڈالنے کی ہدایات دی چیمنٹ پی ٹی آئی کی اہلیہ کی سنسنی خیص انکشافات سے بھرپور مبینہ ڈائیری سامنے آگئی تریک انصاف کی سیاسی قمت عملی کیا ہے اور کیسے ہوگی کون کیسے عدلیہ فوج اور حکومت پر دباؤ ڈالے گا آئیندہ تعلیہ عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی چیمنٹ کو آئیندہ کون سے اقدامات کرنے چاہیے اور کن اقدامات سے گریز کرنا چاہیے سب کچھ ڈائری میں درج ہے مبینہ ڈائری کے مطابق عدالت پر اس قدر دباؤ ڈالا چاہے کہ وہاں سے کوئی منفی فیصلہ نہ آسکے اور خیر بختو خان کبینہ حکومتی ٹیم کے پچیس ارکان کے استیفے منظور دین نوٹفائی کر دیا گیا مسود شاہ عبدالحلیم قصوریہ عرشت قیسر محمد علی کے استیفے منظور کے گئے بخ نواز خان منظور خان افریدی حاج محمد غفران حامد شاہ شفیع اللہ ساول نظیر کے استیفے دی منظور فضل اللہی تاج محمد فریدی فیروز جمال مطی اللہ مروت کے استیفے بھی قبول چار مشویر محمد اللہ سید جرار حسین مخاری زفر محمود رحمت اسلام خٹک کے استیفے بھی منظور ہو گئے سات موامنی میں خصوصی سلمہ بیغم ریاض انبر پی حارون شاہ شراز اکرم با شاہ ملک مہر علی حدایت اللہ فریدی اور شب داور کے استیفے بھی منظور